بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریا سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایسے خوش و خورم رکھیں آج ہے تاریخ 18 سپٹمبر 2023 بات کریں گے سب سے پہلے انٹرنیشنل گول مارکیٹ کی تو آج انٹرنیشنل مارکیٹ نے ابھی تک جو اپنا ہائی ریٹ لگایا ہے وہ لگایا ہے 1930 ڈالر پر آنس پر اور جو اس کا لو ریٹ لگایا ہے وہ لگایا ہے 1922 ڈالر پر آنس پر جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں مارکیٹ چل رہی ہے 1928 ڈالر پر آنس پر مارکیٹ میں ایسا کوئی خاص ڈیٹا نہیں ہے جو کہ مارکیٹ کو افیکٹ کر سکے لہٰذا مارکیٹ آج ٹیکنیکلی اوپر نیچے ہوگی مارکیٹ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ 1920 اور 1930 کے درمیان آج 3 سے 4 گھنٹے سٹیک کر جاتی ہے تو یہ اپنے نئے حدف 1940 کے طرف جائے گی تو اگر بات کی جائے پاکستان سٹاک اکسچینج کی تو آج کراچی کے ہنڈرڈ انڈیکس 49 پوائنٹ سے زافے کے ساتھ 45803 کی سطح پر کلوز ہوئی ہے جیسے جیسے ڈالر کی قیمت میں کمی آ رہی ہے اسی طرح مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہے تو اگر بات کی جائے پاکستان میں ڈالر کریٹ کی تو آج ڈالر کریٹ میں دوبارہ سے کمی دیکھی گئی ہے اور انٹر بینگ میں ڈالر کا ریٹ 90 پیسے کمی کے ساتھ 295 اشاریہ 95 پر کلوز ہوا ہے اوپن مارکیٹ کی اگر بات کی جائے تو اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 298 روپے ہے یورو کا ریٹ 315 روپے سعودی ریال 78 اشاریہ 70 پیسے یو اے دیرہم 80 اشاریہ 50 پیسے اور پونٹ سٹرلنگ 365 روپے ہے غیر ملکی کرنسی ڈالر اور گولڈ کے حوالے سے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کریکڈون کا سسلہ جاری ہے اور اس کے کافی اچھے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں بینکوں میں لاکرز کے علاوہ لوگوں نے نیجی سطح پر بھی اپنے لاکرز بنائے ہوئے تھے جن میں انہوں نے غیر ملکی کرنسی اور گولڈ کو رکھا ہوا تھا اور اس حوالے سے بھی زبردست کاروائی عمل میں آئی ہے اور کافی مقدار میں گولڈ اور غیر ملکی کرنسی پکڑی گئی ہے گولڈ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کراچی بولین آج بھی بند رہی ہے اور کوئی ریٹ مسئول نہیں ہو سکا جن مارکٹوں میں لیندین ہو رہا ہے ان کے اپنے ہی ریٹس چل رہے ہیں ہاں آج جو بات مارکٹ میں گردش کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ گولڈ کے حوالے سے گولڈ پر گورنمنٹ کتنے پرسنٹ جی ایسٹی لگانے جاری ہے اور کیا یہ جی ایسٹی جیولری تیار ہونے پہ لگے گا یا اس کے راہ مٹیریل پہ یا اگر پیس جو پرچیز کرتے ہیں جس کو بسکٹ بولتے ہیں یا باہر بولتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس لگے گا یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ ہم سب کے سوالات ہیں مگر ابھی ان کا کوئی پراپر جواب نہیں مل سکا یہاں پر ایک تجویز یہ بھی زیرے گور ہے کہ حکومت سونے پر فکس ٹیکس کا بھی نفاز کر سکتی ہے اس میں کیا ہوگا کہ حکومت پر تولہ سونے کی قیمت میں کوئی مقصود فکس ٹیکس لگا سکتی ہے جو یہ دو ہزار تین ہزار یا چار ہزار پیا پر تولہ ہو سکتا ہے مگر ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق گولڈ کی پر تولہ قیمت پر جی ایسٹی کا نفاز ہو سکتا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر مجودہ قیمت پر سترہ پرسنٹ جی ایسٹی لاغو ہو جاتا ہے تو گولڈ کی قیمت مجودہ قیمت سے سنتیس ہزار پیا زیادہ ہو سکتی ہے یعنی اگر آپ کے پاس دس تولے کا پیس ہے آپ ہزار سے پرچیس کرتے ہو تو اس پر آپ کو تقریباً تین لاکھ چوہتر ہزار پیا ٹیکس دینا پڑے گا اور اگر جی ایسٹی دس پرسنٹ لگتا ہے تو مجودہ قیمت سے بائیس ہزار پیا گولڈ کی قیمت بڑھ جائے گی اب یہاں پر کچھ دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا ان ریٹس پر گولڈ خریدہ جائے یا نہیں تو ان کے لئے مشروع یہی ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں روز باروز ڈالر کی قیمت میں کمی آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس ریٹ پر گولڈ پرچیس کر لیں تو آنے والے دنوں میں یہ نیشے آ جائے تو یہاں پر اگر آپ کو پانس سے چھ ہزار پیا کی کوئی ڈپ ملتی ہے تو آپ گولڈ پرچیس کر سکتے ہیں اور جن دوستوں کے پاس ابھی گولڈ موجود ہے اور ان کے پاس ہولڈنگ کپیسٹی بھی ہے تو ان کو مشروع یہی دیا جا رہا ہے کہ ابھی وہ اپنا گولڈ سیل نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے اگر جی ایسٹی کا نفاظ ہو جائے تو ان کے گولڈ کی قیمت میں اچھا خاصا اضافہ ہو جائے گا ریٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس وقت اٹھارہ کیرٹ گولڈ ریٹ ایک لاکھ پینسٹھ ہزار چار سو پچاس روپے پر تولہ اکیس کیرٹ گولڈ ریٹ ایک لاکھ ترانوے ہزار پچیس روپے پر تولہ بائیس کیرٹ گولڈ ریٹ دو لاکھ دو ہزار دو سو سولہ چوبیس کیرٹ گولڈ ریٹ دو لاکھ بیس ہزار چھ سو روپے پر تولہ پٹھور کا ریٹ دو لاکھ سترہ ہزار چھ سو اور چاندی کا ریٹ دو ہزار پانسو تیس روپے پر تولہ ہے دبائی کی ریٹ کی اگر بات کی جائے تو دبائی میں گولڈ کا ریٹ دو لاکھ بائیس ہزار چھ سو چالیس روپے پر تولہ ہے یہاں پر ایک بار نوٹ فرمالیں کہ کراچی بولین والوں کا جو گورنمنٹ سے اگریمنٹ ہو رہا ہے وہ اس بات پر ہو رہا ہے کہ اب گولڈ کے ریٹ کا تائین ڈالر سے نہیں بلکہ درہم کے ساتھ ہوا کرے گا یعنی گولڈ کا ریٹ پاکستان میں درہم کے ریٹ سے نکالا جائے گا تو یہ تھی دوستو ماری ابھی تک کی گولڈ اور ڈالر کے حوالے سے اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لیے انشاءاللہ کل کی ویڈیو ملاقات ہوگی ویڈیو کر اچھی لگیا تو اس کو دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ